فیک نیوز پھیلا کر ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف تین رکنی بینچ تشکیل چیف جسٹس لاہور ہائے کورٹ میں سالی نیلم تین رکنی بینچ کی سربراہی کریں گی جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی زیاد باجواہ بینچ میں شامل تین رکنی بینچ 22 اکتوبر کو سبات کرے گا نیجی کالج کے کیمپس کی طلبہ سے مبینہ احباد اخلاقی کا پروپگینڈا خصوصی کمیٹی نے ریپورٹ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کو پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق طالبہ سے بد اخلاقی کا کوئی ثبوت نہیں ملا کمیٹی نے 28 طلبہ کے انٹرویوز کیے طلبہ و طالبات نے بیان میں واقع سے متعلق ادھر ادھر کی سناتہ بتایا ذرائع کے مطابق کمیٹی کے افوافلانے والوں کے ٹرائل خصوصی عدالت میں کرنے کی سفارش سوشل میڈیا پر نیجی کالج کی طلبہ سے بد اخلاقی کی غیر مصدقہ خبر کا معاملہ تحقیقات کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے بنائی گی جے آئی ٹی کا پہلا اچلاس پولس افسران سمیت حساس اداروں کے نامائندوں کی اچلاس میں شرکت سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں شیئر کرنے والوں کا ریکارڈ اکھٹا کرنے کا فیصلہ آئندہ اچلاس میں ڈیٹا کی روشنی میں ویڈیو اور پوسٹیں شیئر کرنے والوں کے جے آئی ٹی میں بلانے کا فیصلہ ہوگا ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نویت کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے نیجی کالج کے ایک کیمپس کی طلبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پر کمیٹی نے رپورٹ مرتب کر لی کمیٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی روک تھام کی سفارش رپورٹ میں کہا گیا کہ طلبہ کو اپنے معاملات مصبت انداز میں لینے کی ضرورت ہے والدین اپنے بچوں کا ہستے سال نہ ہونے دیں کمیٹی نے سوشل میڈیا پر مبھینہ واقعے پر نفرت انگیز معاملے کی مزید تفتیش کی سفارش کر دی ویل آگرز کو معاشرے میں بگار پیدا کرنے سے روکنے کی ضرورت ہے آج جو کیس ہے میرا اس کو کالیج کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد معصوم بچیوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں ملک کے اندر لائنڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی ہے اس کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ پہلے کیا گیا تھا اور اس کیس کو میرے کیس کے ساتھ کلپ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کیسز ہیں چیز جیسے صاحبہ نے درست کہا کہ اگر میرے کیس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی پروپرلی ٹائملی ہو جاتی تو یہ چند دنوں کے اندر جو دوبارہ نیا ایشو اٹھا ہے شاید نہ اٹھا تھا نیجی کالیج میں جو واقعات ہوئے انتہائی افسوسناک ہے سوشل میڈیا پر تین بچیوں کے نام اور تصویر لگا کر ان کی تظلیل کی گئی صبح وزیر اطلاع تظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو بولی چیف جسس نے کہا کہ اگر میرے کیس پر کاروائی ہو جاتی ہے تو یہ نہ ہوتا جو صحافی قانون توڑے گا اس کو قانون کے مطابق دیکھیں گے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دیں اس کو فوری دیکھیں گے پرائیس کنٹرول یقینی بنانے کے لیے نیا ادارہ قائم وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت اچلاس سالمی میار کے مطابق نئے پرائیس کنٹرول میکنزم کی منظوری گندم اور دیگر اچناس کی پیداوار دستیابی اور دیگر امور کے تحت نرخ مقرر کرنے کی تجاویز پر غور ٹماٹر پیاز اور دیگر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقامی کاشت بڑھانے پر زور پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کو ملانے کا منصوبہ ایکسپریس ویس پر تامراتی کام جلد شروع کرنے کا فیصلہ ایکسپریس ویس کو ایک سو انتالیس ارب روپے سے زائد کی لاغت سے بنایا جائے گا ایکسپریس ویس کو موٹر ویس کے ساتھ لنک کیا جائے گا ملتان تا ویہاری تیرانوے کلومیٹر لمبی ایکسپریس وی چھبیس اشاریہ پچاس ارب روپے سے بنے گی ساہی والتہ سمندری انٹرچینج ستاون کلومیٹر لمبی ایکسپریس وی تائیس ارب روپے میں بنے گی حکومت نے پنجاب بھر کی سرکوں کے لیے کسی رقم مختص کر دی تاخیر سے بل ادا کرنے والوں کے لیے سہولت لیسکو نے بلنگ سسٹم میں تبدیلی کر دی بل کی آخری تاریخ گزرنے کی تین دن بعد تک سارف نصف لیٹ پیمنٹ پر سرچارج ادا کرے گا تین دن سے زائد وقت گزرنے پر سارفین سے پورا لیٹ پیمنٹ سرچارج وصول کیا جائے گا لیسکو نے نیپرا کی جانب سے جاری ٹیرف پر عمل درامت شروع کر دیا میٹر مینیفیکچرز ڈیسکوز اور پی ایم سی افسران کا مبینہ گڑجور سارفین مہنگے اور غیر میاری گرین میٹرز خریدنے پر مجبور مینیفیکچرز کا دباؤ لیسکو نے گرین میٹرز کی پرائیوٹ پر درانیے میں توسیح کر دی نیوٹیفیکشن جاری مینیفیکچرز کی ڈیسکوز کے بجائے مارکٹ میں میٹر فروکرن کے ناجائز منافق ہو ری مبینہ طور پر غیر میاری گرین اور اے ایم آر میٹرز ڈیسکوز کے لیے صدر دسر بن گئے گورنر پنجاب سے فیڈریشن آف چیمبر وومن کمیٹی کے وفد کی ملاقات خواتین کو با اقتیار بنانے کے لیے اقتصادی زونز کے قیام سمیت مختلف تجاویز پر غور گورنر سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہے پیپلز پارٹی خواتین کو با اقتیار بنانے پر یقین رکھتی ہے قائم اقام چیرمن پلاننگ بورڈ آصف طفیل کی زیرے صدارت صبحی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اچلاس 14 ارب 23 کروڑ پے کی ترقیاتی فنڈز منظور سمارٹ سیف سٹیز پروجیکٹ فیز ون پر پانچ ارب 18 کروڑ پانچ لاکھ خرچ ہوں گے سرگودہ روٹ تا مخدوم انٹرچینج دو رویار روٹ کی بہتری اور بحالی کے لیے تین ارب کی منظوری دے دی گئی آئی کورٹ میں سموک تدارک سے متعلقے اس فصلوں کی باقائجات جلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم سکول بسوں کے لیے قانون سازی اور رولز منانے کی ہدایت جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ پالتو جانوروں کی خرید و فاروق کے لیے کوئی خصوصی جگہ مختص کی جائے علوتی پھیلانے والے فیکٹریوں کو مرسمار کر دیا جائے کہ اس کی سماعت پچس اکٹوبر تک ملتو بھی